ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے عمران بھائی معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر شرط اور فرض کے اندر کیا فرق ہے یعنی نماز کے فرائض اور شرائط میں کیا فرق ہے اور بعض کتابوں میں ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ وہ فرض اور شرط دونوں کو ملا کر ایک ہی کر دیتے ہیں تہرہ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں نماز دونوں چیزوں کی کمی سے نماز نہیں ہوتی تو اس لئے بعض چھوٹی کتابوں میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کو ملا کر ایک ساتھ لکھ دے جاتا ہے کہ نماز میں تیرہ فرائض حالانکہ ایسا نہیں ہیں جو شرط ہیں وہ شرطوں میں لکھنی چاہیے اور جو فرض ہیں وہ فرضوں میں لکھنی چاہیے پھر عوام الناس کے اندر اس طریقے کی چھوٹے رسائل اور کتابیں دیکھ کر تھوڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ بعض کتابوں میں نماز کی چھ شرطے اور سات فرض الگ لکھے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کو ایک ساتھ تہرہ ملا کر لکھ دیتے ہیں کہ نماز کے تہرہ فرائز یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے کلام پاک کے اندر اگر لفظ اللہ کو اگر ہجے کرائی جائے تو بہت سارے لوگ بلکہ ننیانویں فیصد اس کو علف سے اللہ کر کے ہجو کریں گے اگرچہ ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کہیں بھی وہ علف کے ساتھ اللہ نہیں لکھا ہوا یہ ننیانویں فیصد عوام تو نہیں جانتے ہوگی لیکن علماء ضرور اس کو جانتے ہوں گے کہ وہ حمزہ سے اللہ ہے علف سے اللہ نہیں ہے لیکن اگر عوام سے کروائیں گے تو وہ علف سے اللہ اس طرح ہجو کرے گی جبکہ یہ غلط ہے اسی طریقے سے یہ فرض اور شرائط کے دکھنے میں تو ایک جیسی لگتے ہیں کہ ان سے نماز نہیں ہوگی لہٰذا ان کو کتابوں میں ایک ہی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے بہت سارے مسننی فضلات ایسے ہوتے ہیں جو رسائل وغیرہ میں ایسا کرتے ہیں اور شرط اور فرض کے اندر سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ جو شرائط ہوتی ہیں نماز کی وہ ہمیشہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے ان کا پایا جانا بلکل لازم ہے اور فرض یہ ہوتا ہے کہ جب نماز شروع کر دی تو نماز کے اندر اس کا پایا جانا ضروری ہے تو یہ دونوں بلکل مختلف چیزیں ہیں اور دونوں کے یعنی اپنے اندر ایک الگ الگ حیثیت بھی رکھتے ہیں اس لئے ان کو جدہ رکھنا چاہیے سب کو ملا کر تیرا فرض نہیں کر سکتے شرائط کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے شرط ادا نہیں کی نماز کی جیسے کہ طہارت حاصل کرنا یا نماز کا وقت ہونا تو ایسی صورت میں نماز شروع سے سٹارٹ نہیں ہوگی یعنی وہ پہلے شرطیں نبا کر آئے گا چھے جب وہ مسلے پہ کھڑا ہوگے نماز پڑے گا تو اس سے پہلے وہ چھے شرطوں کو پورا کر چکا ہو تو شرطوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شرط ادا کرنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے اور نماز میں فرض یہ ہوتا ہے کہ جب تک نماز میں کوئی فرض نہیں چھوڑا جب تک نماز اس کی صحیح چلتی ہے جہاں سے اس نے کوئی نماز کا فرض چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں نماز مہا جا کے ٹوٹے گی تو ان دونوں صورتوں میں بہت زیادہ فرق ہے یہ سب چیزیں ایک نہیں ہیں تو شرط ہوتی ہے نماز کو شروع کرنے سے پہلے ان کا پایا جانا ضروری ہے شرطوں کا کسی بھی مقتدی کے لیے اور فرض ہوتا ہے کہ نماز شروع کرنے کے بات پائی جاتی ہے تو اگر کسی نے کوئی فرض ادا نہیں کیا تو اگر مان لیجئے چار رکعت کی نماز میں آخری رکعت میں اس نے کوئی فرض چھوڑا تو ایسی صورت میں اس کی وہاں تک تو نماز مکمل صحیح چلتی آئے گی جہاں Vegard اس نے تین رکعت تک نماز پڑھی کیونکہ اس نے شرطیں پوری کری ہے اور آخر کے تین رکعت تک فرض بھی پورے کرے لیکن اگر چوتے رکعت میں اس نے کوئی فرض چھوڑ دیا تو نماز وہاں سے ٹوٹے گی جہاں اس نے فرض چھوڑا ہے نہ کہ اس کے پہلے نماز خراب ہوگی اور اگر اس نے شرط پوری نہیں کی تو ایسی صورت میں نماز شروع سے سٹارٹ نہیں ہوگی بلکہ ساری رکاتے اس کی بیقار ہیں پہلے اس کو شرط پوری کرنی پڑے گی تو یہ شرط اور فرض کے اندر تھوڑی تفصیل ہے کہ اس کا پائے جانا نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے اور فرض کا پائے جانا مسلحے پہ نماز کے بعد ادا کرنا نماز کے اندر ادا کرنا اس کو ضروری ہے پتھر نے حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا